بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامائن باب علم خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن جب ہم اپنے اردگرد نظر دھوڑائیں تو ہمیں بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیں گے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ملتا بچوں کو پرابر ٹائم دیا جائے تو گھر ڈسٹرب ہوتا ہے اور گھر کو پرابر ٹائم دیا جائے تو خود کو اگنور کرنا پڑتا ہے جاب کا شوق ہے لیکن سٹڈی کے ساتھ جاب کیسے کروں سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں لیکن تف جاب روٹین کے ساتھ کیسے اپنی سٹڈی کو جاری رکھوں یہ سارے سوالات ہیں کیا ان کے جواب ہیں کیا ان کا کوئی حل ہے جی ہاں بلکل ہے آپ ہر کام کر سکتے ہیں ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ہم ٹائم ٹیبل بنا لیں اپنے کاموں کو اپنے ارادوں کو ترتیب دے کر ذہن سے پیج پر لے آئیں تو اگر آپ کو وقت نہ ہونے کی شکایت ہے تو پہلے تو ایسے غیر ضروری کام جن کا کوئی مقصد نہ ہو یا جن سے آپ کو کوئی پروپر آؤٹکوم نہ ملتی ہو تو انہیں چھوڑ دیں آن لائن مسروفیات سوشل میڈیا ایکٹیوٹیز کو ایک لیمٹ میں رکھیں اپنی خوشی کے لیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے سوشل ورک کریں ضرور کریں لیکن ایسے لوگ جو اپنا ہر چھوٹا بڑا کام آپ سے نکلوانے کی عادت ہی بنا لیتے ہیں اور پھر انہیں آپ کی عزت آپ کی اہمیت آپ کے رشتے آپ کے احساسات کا احساس اور خیال بھی نہیں ہوتا ایسے مطلبی اور خود پرست لوگوں سے دور رہیں ایسے لوگوں کو منع کرنا انکار کرنا اور نو کہنے کی عادت بنائیں آج میں اپنے ویڈیو میں آپ کو اپنے تجربات اور کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گی جن کو فالو کر کے آپ کو وقت نہ ملنے یا وقت نہ ہونے کی شکایت نہیں رہے گی اس سے پہلے اگر آپ بابے علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے ریڈ بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ملتے رہیں جی تو سامائن نمبر ون ہے آپ نے کل کیا کرنا ہے آج رات سونے سے پہلے کل کے سارے کاموں کے لسٹ بنا لیں اس چیز سے اکثر لوگ بہت چڑھتے ہیں کہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کیا یاداشت کمزور ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ لکھ لینے سے سارے کام ہو جاتے ہیں کوئی کام مس نہیں ہوتا اور آپ کا وقت بچ جاتا ہے نمبر ٹو ہے جو کام بھی آپ سٹارٹ کریں وہ پوری لگن اور توجہ سے کریں کام کے دوران بار بار موبائل فون چیک کرنا بار بار کھانے پینے کے لیے اٹھنا وغیرہ بھی وقت برباد کرتا ہے اگر آپ کام کے دوران بار بار ڈسٹرکٹ نہیں ہوں گے تو آپ کا کام بہت جلد ہو جائے گا اور بہت سا وقت بچ جائے گا نمبر ٹھری ہے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا چیلنج سیٹ کر لیں کہ اپنے کام میں میں نے کہ اتنے ٹائم میں میں نے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے نمبر ٹھور ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس کے دوران آپ ساتھ ساتھ دوسرا کام کر سکتے ہیں جس میں آپ کو ایک کام سٹارٹ کر لی اور پچھ میں بیٹھ کے انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اس ٹائم زائع نہ کریں بلکہ اس ٹائم میں کوئی دوسرا کام کر لیں جیسے برطن دو رہے ہیں تو آپ کچن میں کھڑے ہیں ساتھ میں چولا ہے تو آپ چولے پہ دودھ بائل کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں اور اگر واشنگ مشین لگائی ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ گھر کی ڈسٹنگ وغیرہ کر لیں اس سے بھی آپ کو بہت سا ٹائم بچ جائے گا نمبر فیفت ہے دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑانے سے پرہیز کریں ایسا کام جس کا آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ادھر ادھر کال کر کے چوگلیاں کرنا دوسروں کی ٹو میں رہنا اسے نہ صرف آپ کو بہت سا وقت برباد ہو جائے گا بلکہ آپ اخلاقی طور پر کمزور ہو جائیں گے نمبر سیکس ہے اپنے گھر میں اپنی چیزوں کو ہمیشہ ترتیب سے رکھیں جیسے سٹڈی روم میں بکس اور کچن میں چیزیں اگر ترتیب سے ہوں تو بھی آپ کو بہت سا ٹائم بچ جائے گا نمبر سیون پر سب سے امپورٹنٹ اور ضروری چیز کہ اپنی سوستی اور لاپرواہی کو ختم کریں کچھ کرنا ہے کچھ بننا ہے تو نید اور لاپرواہی اور سوستی آپ کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں سوست اور لاپرواہ انسان تباہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ فکر مندی اور احساس بزاتے خود ایک موٹیویشن ہے کچھ لوگ اپنی سوستی کی وجہ سے آج کا کام کل پر ڈالتے ہیں پھر وہ اپنے فیوچر کو اپنی لائف کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں لیکن انہیں اس زیان کا احساس بھی نہیں ہوتا اگر لائف میں جینا ہے تو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھیں اور پھر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے لیکن اگر آپ نے زندگی کو جینا نہیں ہے صرف زندگی کو گزارنا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی پھر ایک سمارٹ فون لے لیں اور ساتھ ون کیجی مونگ پھلی مگوالیں ویسے بھی اب سیزن آتا جا رہا ہے وقت گزر جائے گا وقت کٹ جائے گا سامین سوچئے گا ضرور کہ میں نے یہ کیا کہا ہے بہت شکریہ سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابی علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ فیس بک ٹویٹر اور انسٹرگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ